بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جسکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دوہزار بیس کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے اس وقت جاری ہیں دو دن کا آرام ہے اور اس کے بعد ملتان اور راولپنڈی ان میچوں کا میز بان ہوگا لیکن گزشتہ رات قدافی سٹیڈیم لاہور میں ایک شاندار مقابلہ ہوا لاہور کلندر بنام اسلام آباد یونائٹیڈ اور ایک گیند پہلے اس میچ کا فیصلہ ہوا اسلام آباد یونائٹیڈ کے حد میں ایک ایسا مقابلہ جس کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا کبھی لاہور کلندر تو کبھی اسلام آباد یونائٹیڈ کسی کا پلڑا بھاری ہوتا کوئی اس میچ سے باہر ہوتا کوئی اس میچ میں ہوتا اور یہ سب کچھ اس میچ میں چلتا رہا جو کہ ہائی سکورنگ میچ تھا جہاں انیس چکے لگے تیس چوکے لگے تین سو پینسٹ رنز بنے اور کچھ پندرہ وکٹے گریں اس میچ کی سمری اگر ایک نظر ڈالیں تو اس میچ میں بہت زیادہ رنز بنے ایک سو بیاسی چھے وکٹ پر سکور کیے لاہور کلندر نے پھر ایک سو تیراسی نو وکٹ پر کیے اسلام آباد یونائٹیڈ نے اور یہ اس میچ کی سمری رہی اس میچ میں جہاں ٹوس کے معاملے میں کامیاب رہے شاداب خان جنہوں نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا بہت ہی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا پاکستان کا کے ٹیم کے ثابت کپتان محمد حفیظ نے ناقابل شکست 98 رنز سکور انہوں نے کیے اور 58 گندوں کا انہوں نے سامنا کیا سات چوکے سات چھکے ان کی ایننگز میں 171 کے سٹرائک ریٹ سے محمد حفیظ نے بڑی ہندہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا لیکن ان کی یہ کوشش رائے کا رہی کیونکہ ایک ایسی ٹیم جو کہ 183 رنز کی حدف کا تاقب کر رہی تھی اور صرف پانچ رنز پر ان کے دو کھلاڑی کولن منرو اور ساوے کپتان لوک رونگ کی پاویلین لوٹا چکے تھے لاہور کلندر کے بولرز جوابی بلے باز بولنگ لاہور کلندر کی بات ہوگی اور لاہور کلندر یہ میچ لے کر چلے جائے گا کیونکہ دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے کچھ گئے تھے پانچ کے سکور پر اور نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے بیٹنگ آرڈر میں خود کو پرموٹ کیا اسلام آباد یونائٹڈ کے کپتان شاداب خان نے اور یہاں پہلی غلطی ہوئی لاہور کلندر سے کیونکہ وہ پہلی گین کھیل رہے تھے شاہین شاہ فریدی کی گین نے ان کے بلے کا باری کنارہ لیا وکٹوں کے پیچھے گئی لیکن کوئی اپیل نہیں ہوئی ایک غلطی کم تھی کہ دوسری غلطی ہوئی لاہور کلندر سے چوبیس رنگ پر باٹنگ کر رہے تھے شاداب خان ایک اونچا شوٹ کھیلنے کی انہوں نے کوشش کی عثمان خان چنواری کی گین پر از بار بھی وکٹ کی پر نے ان کا کیچ لیا لیکن یہ کیا ہوا امپائر نے گین کو نو بول قرار دے دیا امپائر راشد ریاض نے نو بول کا اشارہ کیا دوسری زندگی ملی شاداب کو جو پہلے سفر پر لکی رہے تھے اور پھر کیوں وہ اس موقعے کا فائدہ نہ اٹھاتے ہیں انہوں نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور لگتا تھا کہ ان کے لیے یہ میچ بنا ہی تھا پہلے اندہ بولنگ کا مظاہرہ کیا پھر بیٹنگ بڑا ہی الچی کر رہے تھے باون رنز اونتیز گیندوں پر تین چوکوں اور چار چھکوں کے ساتھ ایک طرف شاداب نے باون رنز بنایا لیکن دوسری طرف اگر بیٹنگ میں محمد عفیز نے شاندہ نائنٹی ایٹ کیے تھے تو بولنگ میں لاہور کلندر کے لیے شاہین شاہفریدی نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا اور اپنی ٹیم کے لیے اس میچ میں چار اوور میں صرف اٹھارہ رنز دے کر وہ چار وکٹوں کے حصول میں کامیاب رہے اور ان کی بولنگ اگر دیکھیں تو چار آشاریہ پانچ ان کا ایکانومی ریٹ رہا اور اپنے چوبیس گیندوں میں پندرہ ڈاٹ گیندے انہوں نے کی تو جوہاں گزشتہ رات کدافی سٹیٹیم میں کیسا میچ تھا جہاں چونکے لگ رہے تھے چھکے لگ رہے تھے وکٹے گرہی تھے لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ لاہور کلندر جیتے گا یا پھر اسلام آباد یونائٹیڈ لیکن لاہور کلندر کے لیے بری خبر یہ تھی کہ ان کے سب سے اہم بولر حارس رعوف عثمان خان شنواری اور پہلی بار اس ٹورنمنٹ میں کھیلنے والے سمیت پٹل نے نو آشاریہ پانچ اوورز میں دو وکٹ لینے کے لیے ایک سو سترہ رنس دے ڈالے تو یوں دوسری ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لاہور کلندر کو بیک ٹو بیک دوسری کامیابی حاصل کی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ نے کدافی سٹیٹیم لاہور میں یاد رہے پہلے میچ پہ ان کو نیشن سٹیٹیم کراچی میں کوئٹا گلیڈیئیٹر کے خلاف ناکامی کا زخم سہنا پڑا تھا اور اس ناکامی کے بعد جب رمیز عثم راجے سے گفتگو کر رہے تھے سوئی لختر لاہور کلندر کے کپتان رمیز راجے نہیں بلکہ بازید خان سے تو انہوں نے ناکامی پر کیا کہا تو جناب ایک بار پھر لاہور کلندر میچ ہار گئی اسلام آباد یونائٹیڈے کو اور میچ جیت گئی دوسری طرف کراچی میں کوئٹا گلیڈیئیٹر بھی اپنا دوسرا میچ جیتے میں کامیاب رہی کراچی کینگز کو انہوں نے شکل سے دو چار کیا لیکن اس میچ سے پہلے جو پشاور ظلمی کے خلاف میچ میں کوئٹا گلیڈیئیٹر کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا چھے وکٹ سے اس میچ کے بعد کوئٹا گلیڈیئیٹر نے میچ ریفری روشن مانامہ کو باقاعدہ بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے جو ہے وہ شکایت کی اور اس حوالے سے کوئٹا گلیڈیئیٹر کے ٹیم آفیشل نے کہا کہ پشاور ظلمی کے خلاف میچ میں گین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی اور اس بات کا خلاصہ کیا جناب پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کفتان سرفاز احمد نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران کراچی کینگز کے میچ کے بعد جہاں تک رہی بات ٹیکنالوجی کے ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹرنیشنل میچ میں بھی جو ہے وہ اکثر باز بقات ایسا ہو جاتا کہ امپائرہ بولتا ہے کہ ڈیا رس نہیں ہے تو یہ ٹیکنالوجی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے ایک بال پہ ہوتا ہے دوسری بال پہ واپس آ جاتی ہے تو یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے اور یہ انٹرنیشنل میچ میں بھی ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور جہاں تک رہی آپ کی بات کہ آپ نے اس کی بات کیے بال ٹیمپرنگی جو ہمارے پورٹیکولز ہیں جو ہمیں پتہ ہے تو ہم نے اسی کے مطابق جو پورٹیکولز ہوتے ہیں پی سی بھی کہ ہم نے اس پر پورا کیا اب یہ تو ہم جو پورٹیکولز ہوتے ہیں ہم نے اپنی ریپورٹ دیئے باقی اس میں آپ زیادہ بہتر ہے سمجھتے ہیں دلچسل بات یہ ہے کہ پاکستان سپرلیگ ابھی شروع ہوئی نہیں تھی کہ کراچی کنگز کے کپتان ایماد وسیم جو تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے سوال اٹھایا تھا کہ اس ٹورنمنٹ میں بول ٹیمپرنگ اگر ہوئی تو کپتان کو بین کر دینا چاہیے انہوں نے کیا کہا تھا میٹنگ بھی تھی آبیسی بات ہے وہ پی سیل کی بھلائی کے لیے میں کیونکہ جو بھی بات کرتا ہے پی سیل کی بھلائی کے لیے اور انڈیویجل جو پاکستان ٹیم ہے اس کی بھلائی کے لیے کیونکہ اگر پی ایس ایل میں آپ کو جو ہم میسیج پہنچاتے ہیں دنیا کو اگر غلط ہو دیکھیں ہاتھ جیت تو حصہ ہے ہم پانچوں میں سے چھ میں سے ایک ٹیم تو جیتے گی لیکن پی ایس ایل کی بھلائی کے لیے کیونکہ دنیا میں جاتی ہے یہ تو ہم نے کہا کہ اس کو بند ہی کرتے ہیں تو میں نے تو ان کو یہی کہا تھا آپ کو شاید بتا ہوگا میں نے تو یہی کہا تھا کہ آپ کیپٹن ہی بین کرتے ہیں تو آپ کیپٹن کو مجھے بین کرتے ہیں میری ٹیم کا کوئی کھلاڑی کوئی بھی اس طرح کی غلط ترکت کرے ہیں آپ مجھے بین کرتے ہیں تو وہ خیر آگے میٹنگ جاتی ہوئے گا تو جناب اماد وصیم بات کر رہے تھے سرفراز امن دن تسلیم کیا کہ بالٹ ایمپرنگ کے حوالے سے انہوں نے ریپورٹ کیا پشاور ظلمی کے میچ کو اور دوسری طرف پاکستان کرکٹ بوٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں کیا کوئی ایمیل نہیں کی کہ جناب معامل آخر ہے کیا کوئیٹا گلیڈییٹر نے کیا بالٹ ایمپرنگ کے حوالے سے شکایت کی ہے یا نہیں ادھر جناب دوسری طرف بالٹ ایمپرنگ آخر ہے کیا اس حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں بالٹ ایمپرنگ کے قانون کے حوالے سے جو کہ انٹرناشنل کرکٹ کانسل میں موجود ہے بینو لکمامی کرکٹ کے قانون 4.1 میں اس کا ذکر ہے اور انٹرناشنل کرکٹ کانسل کا جو قانون ہے بینو لکمامی کرکٹ کے قانون کی 4.1 کی سب سیکشن تین ہے اور اس بالٹ ایمپرنگ کے دوران کہا یہ جاتا ہے کہ بالٹ ایمپرنگ کا مطلب گیند کی حالت کو خراب کرنا ہوتا ہے اور ماضی میں بالٹ ایمپرنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جس کا مقصد گیند کو سازگار بنانا گیند کو ریورز سوئنگ کرنا کئی بینو لکمامی سابق کپتان اس تمام صورتحال میں مشکل صورتحال سے دو چار رہے ہیں وقار یونو شاید آفریز جی سچن ٹنڈولکا راہل ریویڈ اور سٹیو اسمید ان کو اس معاملے میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جناب آج 24 فروری ہے اور 24 فروری کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیجنڈ بیٹسمن یونوز خان نے ایک پیغام دیا ہے وہ کیا ہے؟ آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم یہ ویڈیو میسج میں یای حسینی بھائی کی ریکویسٹ پر آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مستر ریکویسٹ کی گئی ہے کہ میں اپنی 313 سکیننگ جو کہ آج کے دن 24 فروری 2009 میں اگنچ شری لنکا نیشنل اسٹینڈم کراچی میں کھیلی گئی کی فیلنگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر داروں میری لیے اس اننگ کی امپونٹنس اس لیے ہے کہ میرے انٹرنیشنل کریر کی پاکستان میں کھیلی گئی یہ لاسٹ اننگ ہے اور ایزا نیولی اپونٹڈ کیپٹن اگنس شری لنکا میں اس وقت ایک ینگ پاکستان ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا اور شری لنکا کے پہلی اننگ 644 رنس کی اگنسٹ ایزا کیپٹن اور سینر بیٹسمن میں نے اپنی بیٹنگ سے اپنی ٹیم میٹس کو انسپائر کرنے کی کوشش کی جس میں اللہ نے مجھے کامیابی دی میں جب بھی اس اننگ کو دوبارہ دیکھتا ہوں تو میں خوب انجوائے کرتا ہوں اور آئی ہوب کہ آپ بھی جب اس اننگ کو واش کریں گے دوبارہ تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے تینکیو چوبیس فروری ہے جناب آج اور آج ہی کے دن یونس خان نے بحیثیت کپتان ٹرپل سینٹری اسکور کی تھی ناشنل سٹیڈیم کراچی میں تو جناب یونس خان کی یہ شاندار بہترین اننگ جس کی آپ نے جھلکیاں دیکھی ناشنل سٹیڈیم کراچی میں آج ہی کے دن یعنی چوبیس فروری کو آج سے ٹھیک گیارہ سال پہلے انہوں نے کھیلی تھی یہ ایلنگ اور اس کے ساتھ ہی وہ پاکستان کے انس کلپ کا حصہ بن گئے جس میں ان کے علاوہ تین اور کرکٹرز بھی شامل ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جناب وہ کرکٹرز ہیں لیٹل ماسٹر مرہوم حنیف محمد صاحب جنہوں نے ورسٹ انڈیز کے خلاف نائنٹین ففٹی ایٹ میں تین سو سنتیس سن بنائے تھے جو پاکستان کے لئے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے بڑی ایننگز ہیں تین سو انتیس سن لاہور میں نیوزرنڈ کے خلاف انزمام الحق صاحب نے سکور کیا پھر یونوز خان تیسرے اس فیرس کے کرکٹر ہیں جنہوں نے تین سو تیرہ رنشل لنکا کے خلاف بنائے اور اس کے بعد میلبن میں ازہر علی نے اسٹیلیا کے خلاف دوبائی میں ورسٹ انڈیز کے خلاف ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ مانچ میں پنگ بول کے ساتھ ٹرپل سنچری اننگ کیلی تھی ازہر علی نے کچھ ریکارڈ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے اگر معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تو ماضی میں انٹرناشنل کرکٹ میں ٹرپل سنچری بنانے کے حوالے سے دو آداد و شمار ہیں ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اکا تیس ٹرپل سنچریوں اب تک بن چکی ہیں اور ان اکا تیس ٹرپل سنچریوں میں آٹھ ٹرپل سنچریوں اور سٹیلیا کی جانت سے بنی ہیں اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو ورسٹ انڈیز کے کھلارئیوں نے چھے ٹرپل سنچریوں سکور کی ہیں اس کے علاوہ ٹیسٹ کرکٹ میں پانچ ٹرپل سینچری ہیں انگلینڈ کے کھلاریوں نے بنائی ہیں اور دیگر ٹیموں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے چار کھلاری ہیں جن کی ابھی ہم نے آپ کو تصاویر دکھائیں وہ ٹرپل سینچری بنانے والے پاکستان کے کرکٹرز ہیں شللنکہ اور بھارت کی جانب سے ٹیسٹ کرکٹ میں تین ٹرپل سینچری ہیں منظر عام پر آئی ہیں اور جنوبی افریقہ اور نیوزلینڈ کے ایک ایک کھلاری نے تین سو سے زائد رنس کی ایننگ ٹیسٹ ٹرکٹ میں کھیل رکھی ہے یہیتہ جناب آج کا ہمارا ہی پروگرام ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پر جس کو ڈاٹ جیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر از دعای سمید اس طواقع کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یائے حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی